ہمارے سماج کا ایک ایسا بھی آئینہ ہے جب ہم اس میں مکھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی کھامیاں کمزوریاں دیکھتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ وائنز کا سیون کرتے ہیں دارو کا سیون کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں مضبور ہیں کمزور ہیں اور جب انہیں وائن نہیں ملتی ہے لیکر نہیں ملتی ہے تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پچھلے لاکڈاؤن میں جب لاکڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد جب وائن شاپس کھولی گئی تھی تو ہم نے جو تصویریں دیکھی تھی وہ ہم دنگ رہے تھے کچھ ایسی ہی تصویریں آج بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں اور یہ لوگ یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وجہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج شام سات وجہ سے لاکڈاؤن لگنے جا رہا ہے اور ان لوگوں کی مضبوری یہ ہے کہ یہ اپنا کوٹا جو ہے دو چار دن کا اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ دو چار دن یہ پریشان نہ ہو کیونکہ ایڈمیسٹریشن نے کل فیصلہ لیا تھا کل شام کو تو اس کے بعد ان کو آج شام تک کا سمیں ملا ہے اور یہ اس سمیں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اسی کے چلتے یہ لوگ یہاں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں آپ پیسے گن رہے ہیں سوشل ٹیسینسنگ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے سوشل ٹیسینسنگ ان کو مطلب ہے وائن ملنی چاہیے اور مجبور ہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس لئے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہمارے سماج کا ایک ایسا آئینہ ہے جب اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اندر سے کمزور خوکلے بیوس لاچار ہو چکے ہیں نشے کے قارن اگر ہمیں یہ نہیں ملتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہوئے ہیں کوئی ایسی پالوسی کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ محبور نہ ہوتا یہ دیکھیں یہ پورا کوٹا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ آپ دو چار دن کا اکٹھا کر رہے ہیں سر یہ سننے رہے ہیں یہ سننے رہے لیکن تھوڑے شرماتیں ضرور ہیں لوگ لیکن یہ اکٹھا ضرور کر رہے ہیں کیونکہ تین دن لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے صرف یہ اکلوتی وائن نہیں ہے اس کے علاوہ سامنے ایک اور وائن ہے وہاں پہ بھی اس وائن شاپ کے باہر بھی بھی اسی طرح کی دیکھ جاری ہے اسی طرح کی بھیڑ جو ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے اب پریشانی یہ ہے کہ لوگ کیونکہ کل بھی جب ہم کوریش کر رہے تھے تب ہم نے کہا تھا کہ جب پچھلے اعتبار کو کریفیو لگایا گیا تھا تو وہ آن سپاٹ ایک ڈیسیجن تھا تو لوگوں کو شاید سمیں تھوڑا کم ملا تھا تو اسی لیے اسی لیے لوگ جو ہیں وہ پھر شام کے سمیں تھوڑے ایسے ڈھیلے ڈالے ٹیلتے ٹیلتے دیکھتے ہیں تھوڑا ایسے دیرے 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 ایسے ڈھیلے ڈھیلے جا رہے ہوتے ہیں دیرے دیرے سوچتے ہیں کہ ناکہ کراس کر دیں تو بس پھر ہم آگے اپنی جو منزل ہماری یہاں وائن ملے گی وہاں لیکر ملے گی وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ وائلیشن کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اب مضبور ہیں تو کوٹہ اکٹھا کر رہے ہیں اچھا سر یہ نہیں یہ ہم صرف اتنا جا رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں یہ آپ تھوڑے سوشل دیسنسنگ ہیں یہاں پالن ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے تو تھوڑی مجبوری ہے ہم مجبوری ہیں لوگ رس پڑا ہوگا سارے جگہاں خطب ہوگئے ہیں اور اس لیے لوگ رس پڑے ہیں تو یہ آپ دو تین دن کا اکٹھ ہوا ہے دارو ایک ہی لیے نہیں آیا ہے ایک ہی تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ سارے کے سارے ایک ایک ہی پریشانی ہے کہ سوشل دیسنسنگ یہاں پر دیکھ نہیں رہی اور دیکھے گی بھی کیسے کیونکہ آج شام سات بجے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا کوٹا جو ہے دو تین دن کا اکٹھا کر لیں آپ سوچیں یدھی تین دن کے بعد عید بار کو یہ فیصلہ لے لیا جائے کہ لوگ ڈاؤن بڑھایا جا رہا ہے تو پھر یہ لوگ ان کا کیا حال ہوگا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی بیوس لاچار لوگ ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہی سماج جو ہے وہ کھوکلا ہے ایسا محول بن گیا ہے کہ ایسا لوگ فس گئے ہیں کہ کمزور اور بیوس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ سامنے شاید بند کرنے کا بائن بند شاپ بند کرنے کا پریاز بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈیشنسنگ یہاں پالن کرتے ہیں وہ دیکھنے رہے تو یہ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے مجبور پریشان ہیں یہ لوگ لائن بھی لگائی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سوشل ڈیشنسنگ کی درجیاں اڑائی رہے ہیں لیکن لائن میں کھڑے ہیں سب سے بڑی بات ان کی ایک بات تو قابل تاریخ ہے کہ لائن میں کھڑے ہیں ایسے آپ کسی دکان کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ایسا دیکھے گا نہیں کئی جگہوں پہ ہم نے دکان کے اوپر دیکھا تھا پچھلی بار ہم کئی بار بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکنگ لگائی گئی تھی پچھلی بار دکانوں کے بعد سرکل بنائے گئے تھے کہ آپ اس سرکل میں کھڑے ہوں لیکن اس بار ایسا نہیں ہے لوگ دکانوں کے اوپر ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے ان کو کوئی سوشل ڈیشنسنگ لیکن یہ لوگ ان کی تاریخ ضرور کرنی ہوگی بے شک کمزور ہیں لاچار ہیں کیونکہ ان کو وائن چاہیے ان کو دارو چاہیے پھر بھی لائن لگا کر کھڑے ہیں تھوڑی مضبوری ہے کیونکہ سڑک راستہ کم ہے یہ لوگ ان سے ہمیں ایک بات تو سیکھنے ہو کہ لائن میں کیسے مجبوری ان کی یہ ہے کہ یہاں پیچھے آپ دیکھیں گے سڑک پہ راستہ نہیں تو یہ لائن جو ہے وہ لگے کی بھی کیسے کیونکہ ٹریفک کافی زیادہ ہے لوگ گھروں سے آج نکھلے ہوئے ہیں سامان بغیرہ لے کر گھر پہنچنا چاہ رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ نکھلے ہوئے ہیں اس لئے یہاں پر راستہ تھوڑا کم ہی ہے تو اس لئے یہاں پر پریشانی ہے لوگ لائن لگائی تو ہے لیکن کنجسٹڈ لائن ہے ٹائٹ لائن ہے اور چپ کے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور پریشان ہے کہ کسی طرح سے یہاں پر ان کو وائن مل جائے اور دیکھیں اب ان کے طریقے بھی دیکھیں کھا کھا رکھتے ہیں یہ لوگ اور وائن شاپ والوں نے بند کرنے کا پریاز بھی کیا تھا کہ ہم دکان بند کریں لیکن نہیں ہو پاری کیونکہ یہ لوگ بند کرنے نہیں دیں گے ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آج آج شام سات بجے سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے اور سو بار صبح سات بجے تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا آپ کچھ کہنا چاہرے سر نہیں کچھ بائن لینا آیا آیا چاہ بائن لینا آیا 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 یہ ٹھیک رہے ہیں یہ لوگ جیسے کھاڑے ہیں کھاڑے بڑے 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 سو ڈیرھ سو لائے جیادہ پیسے لائے آیا آیا بائن آلے جیادہ پیسے کھائی کر کر دیں نا کھائی کھائی بڑی بی بڑی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پیسے زیادہ کتنے کی ملک جو نارمالی جو پچاس روپے کی باٹر ملتی وہ کس ملتی ہے ڈیرھ سو روپے کی اتنا کو مہنگ لگا رہے ہیں تو یہ آپ یہ تو اچھمپیت کرنے والی بات ہے کہ ان لوگوں کو لوٹا بھی جا رہا رہا اور ان کی مضبوری کا بھی فائدہ اٹھا جا ملتی ملتی اچھا سر میں آپ سے دو چار باتیں جان سکتا آپ کا نام کیا ملتی 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 اچھا آپ اس وائن شاپ کے اونر ہیں نہیں اونر نہیں میں کام کرتا ہوں بھی یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مالو کوئی چیز پچاس روے کی ملتی تو آج ڈیڑھ سو روے کی لگ آج سامنے کھڑے ہیں آج چیک کی جی ایک سو پندرہ کا جو کوارٹر ہے وہ ملتی لیکن پرشن یہ تھا کی ان لوگوں کو کیا یہ لوگ سوشل ریسنسنگ کا بالن کر رہے ہیں کیا ہمارے سماج کا ایک ایسا آئینہ نہیں ہے جس میں ہم کمزور بیوس لاچار ہو چکے ہیں اور ان کے لیے ہمیں لگتا ہے فرکار کو کچھ پالسی ضرور لانی چاہیے تاکہ اتنی مہان دیش ہے اس کا گنگان جب لوگ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے بھارت کے اچھے لوگ تھے لیکن یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں لگتا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے اس کے اوپر ورک آؤٹ ہونا چاہیے اور کسی طرح سے ایسی پالشیاں لانی چاہیے جس سے یہ کمزوری یہ جو ہماری کھوکھلا بن ہے یہ سماپ تو پھوپائے باقی آپ لوگ دیکھتے نہیں دینک شر سمجھ مجھے اور میرے سائیوگی ارنڈوگرا کو دیں ازاز نمشکار